ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن مزیراعظم کا عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کا حکم مزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشاورت کی اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکومت کی جانب سے ریلیف پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا دوران اجلاس وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ آئندہ سیاسی اجتماعات میں حکوم کی معاشق نامات اور ریلیف کو اجاگر کیا جائے غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ اور فروغ کا ترمیم شدہ بل منظور اجلاس میں وزیراعظم شہباز نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی فروغ اور تحفظ میں ترمیمی بل دو ہزار بائیس پیش کیا حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں تحادیوں کی ترمیم شامل کرنی سلمان شہباز ایف آئیے لاہور میں پیش ایف آئیے کی جانب سے سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس سے متعلق سوال نامہ دیا کیا سلمان شہباز نے سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت پانگ لیا ایف آئیے حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف لمزان شور ملز کا بین نامی اکاؤنٹس پر مقدمہ درش ہے حکومت کا پرچول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کرنے کا اعلان وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں سات روپے انسٹھ پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے جبکہ لائٹ ڈیزل میں دس روپے سستا کیا گیا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی اونٹ کے موں میں زیرہ کے مترادی فیہ عمر سرفراز اپنے ایک پیغام میں عمر سرفراز سیما کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت قوم کے ساتھ مزاق بند کرے پیٹرولیم کی قیمت پجھتے روپے اضافہ کر کے دس روپے کم کرنا نرار ڈراما ہے عمران خان کے دورے حکومت نے عالمی سطح پر برینٹ آئل کے قیمت ایک سو تیرہ ڈالر جہلم میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سردیوں کے آغاز میں مستحق اور نادار افراد کے لیے مہربانی شاپ ڈاکٹر شاہزگیم انتیاز نے قائم کر دی جہاں سے غریب اور نادار لوگ فریق گرم کپڑے لے سکی گئے ڈاپٹی کمیشنر نومان حفیظ نے مہربانی شاپ کا افتقاہ کر دیا نودرہ میں سولہ دسمبر سانہا اے پی ایس کے حوالے سے ڈی پی او محمد کاشف اسلم کا پیغام موسم بچوں اور اس آتزا نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر انسانیت اور امن کی ایک دشمن کو شکست دی آرمی پبلک سکول کے معصوم شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرتی ہیں شہدہ کے والدین اور لوہہکین کے صبر و حوصلہ اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں آرمی پبلک سکول کے ننے معصوم بچوں نے اپنے خون سے تاریخ رکم کی دنیا پور میں آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب پہنکات کیا گیا تقریب میں ڈی ایس پی حاکم علی خان ریسکیو ڈبل ون ڈبل وڈو کے نوجوان طلبہ و طالبات موززین علاقہ تاچر پرادری اور سیاسی و سماجر شخصیات سمیت شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی استاد بخاری گورنمنٹ نگری کالج دادوں کی جانب سے آج آرمی پبلک سکول پشاور کے ایک سو انچاس بہادر شہدہ کو خراجی عقیدت اور سلام پیش کرنے کے لیے ریلی کا انعقات کیا گیا جس میں کالج اسانتظام ملاسمین اور طلبہ نے شرکت کی لوگرہ سانحہ ایپی ایس کی شہدہ کو خراجی تدر پیش کرنے کے پولیس سبسران ننے طلبہ کے پاس پہنچ گئے سکول کے طلبہ میں چوکلیٹس گفٹ اور کھل تقسیم کیے تعلیمی اداروں میں سانحہ ایپی ایس کی شہدہ کی آدمی تقریب مناخت کی گئے پاکستان کی مشہور گلوکارہ ایم ایم فائیب نیوز پاکستان کی ڈائریکٹر ہمیر آرشد کام بکا کا کامیاب دوران جس میں انہوں نے لا تعداد شخص کیے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت یو ایس اے اور پوری دنیا میں اپنا نام بنوانے کے بعد سترہ دسمبر قوم بلطان میں شو کریں گی جس کے لیے عبام بہت وجوش نظر آ رکھی ہے آئی ایس ایو ڈائریکٹر ایلمنٹری انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن خیبر پاکستان خانے یونیسیف کی مدد سے زلان و شہرہ کی مختلف سکور میں بچوں اور بچوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا فری میڈیکل میں تقریباً سات سو سے زائد بچوں کو جو دانتوں آنکھوں اور دیگر امراض کا معینہ کیا اور فری ادویات فراہنگ کی یہ پروجیکٹ جو ہے کیپی گورنمنٹ ایڈوکیشن منسٹری آف ایڈوکیشن کی طرف سے ہو رہا ہے جو سپانسر بائی یونیسیف ہو رہا ہے کیا کہ یہ کیمپ منیج کر رہی ہے اس کی منیجمنٹ کر رہے گا ہمارے پاس چار قسم کے سپیشلسٹ ہوتا ہے ای انٹی ہے آئی سپیشلسٹ ہے ڈینٹل ہے ہمارے پاس اور جنرل فیزیشن ہے نوشہرہ کی دینی مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے عثمانیہ کالیج میں بی ایس انگلیش کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں مہمانے خصوصی وارس چانسلر پرشاور یونیورسٹی پرویسر ڈوکٹر محمد اگریس جامعہ عثمانیہ میں بی ایس کلاسز کا افتطاق کر دیا یہ پہلا مدرسہ ہے پورے پاکستان میں جس میں بی ایس انگلیش شروع ہوگا تو یہ باقی انہوستیوں کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا کہ وہ بھی شروع کر لیں اس طرح کیونکہ جب بھی جامعہ کے بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف یہی بات آتی ہے کہ یہاں صرف دینی تعلیم ہوتی ہے لیکن سیازر کے جتنے بھی باقی مضامین ہیں تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے جو وقت کی ذریعہ ہوئی ہے سولہ دسمبر ثانیہ ای بی ایس کے حوالے ڈی پی او محمد کاشیف اسلم کا پیغام معصوم بچوں اور اساتذہ نے اپنی جانوں کی قربانیہ دے کر انسانیت اور امن کے دشمن کو شکست دی آرمی پبلک سکول کے معصوم شہدہ کو خیراج احفیدت پیش کرتی ہیں اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دینا پاکستان ہے تو ہم ہیں یہی ملک ہے جس نے ہمیں عزت شورت پر پیار محبت زندگی رہنے کی جگہ دی ہے یہ ملک ہے ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی ایک دین ہے اور اس ملک کے لیے ہم ہر وقت ہر قسم کی قربان کر دینا ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کر بھی گئی جبکہ عالمی منڈی میں پیٹرولی مسنوات میں چالیس فیصد کمی کی گئی عوام کو حکومت کی طرف سے دس روپے پیٹرول سستہ کر کے عوام کو لولی پاپ دیا گی اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ سید شواق بغاری سے جانیں گے کہ اس بارے میں عوام کا کیا کہنا ہے جی اس وقت میں بلٹرول پاپ پہ موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے دس روپے تیل سستہ کیا ہے تو اس حوالے سے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ردے بدل ہے کہ عوام کو دس روپے ریلیف دے کے ان کو واقعی ریلیف ملے یا ان کے ساتھ مزاک کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں عالمی منڈی جی ریڈ چاری پرسنٹ کٹے آیا پاکستان میں دس روپے پرسنٹ کٹا آگے تو عوام نے دلاسہ دیتا آگیا ہے پاکستانی عوام کو دس روپے کا لولی پاپ لگایا گیا ہے پیٹرول سستہ کر گئے لیکن عالمی منڈی میں تقریباً چالیس پرسنٹ سستہ ہوئے تو ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم چالیس پرسنٹ ریلیف دے تو اگر ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر جا کے بیٹھیں اور کوئی اہل بند آنا چاہیے جو پاکستان کو اچھے طریقے سے اس کی معیشت کو سنبھال سکے دس روپے کٹا آگے دیزل آگے پترول تے لوکوں نے گولی لولی پاپ کیتا برائے میرے بانی انہا سستہ ہویا تے لہا ہو سستہ کرنا چاہیے دا انہوں گورمنٹنوں آلوی منڈی چالی پرسنٹ کٹیا ہے گا دس پرسنٹ کٹا آنا کوئی فیدہ نہیں ہے گا یہ آمین آوام بے خوب بنائے آنا تماج لے آنا صرف ہوئی گل نہیں ہے گی آپ نے آوام کی بات سنی ہے کہ دس روپے پترول سستہ کر کے آوام کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے جیسے کہ آلوی منڈی میں پترول ہے وہ چالی پرسنٹ کم کیا گیا ہے لیکن دس روپے کا ریلیف دے کے آوام کے ساتھ ایک مزاق کیا گیا اور آوام کا کہنا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشفاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی جہلم میں مہربانی شاپ لگا دی گئی ڈوکٹر شازی امتیاز کی طرف سے پی ایم اے ہاؤس میں مہربانی شاپ قائم کر دی گئی ہے مہربانی شاپ کا افتتاح ڈیپٹی کمیشنر نومان حفیث نے کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ڈوکٹر شہزانہ امتیاز صاحبہ ایک درد دل رکھنے والی خاتون ہیں وہ ہمیشہ غریب اور نادار لوگوں کا خیال رکھتی ہیں افتتاحی تقریب میں ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر چوہدری واجد حسین ڈوکٹر عبدالغفور ملک فرزانہ چوہدری اور عبدالغفور چوہان چیرمن یوت اسمبلی فار ہیومن رائٹس جہلم نے بھی شرکت کی مانی رحیم یہ پندروی میربانی شاپ آج لگی ہے جو کہ ہم نے جب کرونا شروع ہوا تو اس وقت سے ہم نے شروع کی تھی اس میں ہم ضرورت کی اشیاء اور خاص طور پر لباس اس کی صورت میں نئے کپڑے اور موسم کے مطابق جو ہے وہ کپڑے دیتے ہیں اور ابھی سردیاں کیونکہ آگئی ہیں لوگ کچھ لوگوں کے پاس سرزائیاں نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے بماری بھی زیادہ پھیل جاتی ہے خاص طور پر ایسپریٹی انفیکشن تو یہ ہمارا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہم یہ پی ایم اے ہوس میں ہم یہ پندروی جاپ آج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپراد جو کہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اسی طرح آکے یہاں سے چیزیں لیں گے جس طرح وہ اپنی شاپیں کر رہے ہیں جی یہ آج بہت اچھا نیشیٹیو پی ایم اے جیلم نے لیا ہے اور اس میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے میں سب کو راجی تحسین پیش کرتا ہوں سردیوں کا موسم کی آمد آمد ہے اور اپنے ان محروم فیملیز کو جن کے پاس اچھے نئے گرم بستر نہیں ہیں ملبوسات نہیں ہیں ان کو مہیا کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور تمام جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں حاصل طور پر کرسچن کمیونٹی سے ان کی عید کی حوشیوں میں شرکت کے لیے ان کو نئے لباس دیے جا رہے ہیں کپڑے ہیں گرم کپڑے ہیں اور یہ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے مازور اور ریڈیسیبل بھی ہیں ہمارے ڈیڈی سوشل ویل فیر اس میں ہمیشہ سے بہت ایکٹیف رول پلے کرتے ہیں تو ان کی کاوش ہے ایڈی کی ایڈی والوں کا بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی اس میں کوششیں شامل ہیں اور ان کو اچھا کرسچنس پہ موقع پہ ان کو کیش میں آپ جو ہے وہ نقدی بھی پی کر رہے ہیں ٹھیک 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 تو بہت اچھی کاوش ہے جی ان کو جو ہے وہ ان کی حوشیوں میں شامل ہونے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی اور اس میں سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جی آج یہ جو میربانی شاہ پی ایم میں ہاؤس میں ہماری تنظیم جو ہے پرائیوٹ ہیلس کے رسوسییشن کے تعاون سے مستحق عوام کے لیے شروع کی جا چکی ہے اس کے اندر کپڑے ہر قسم کے موجود ہیں سردی کے موسم کے حوالے سے اور رضائیاں ہیں جیکٹس ہیں اور دوسرے سوٹس ہیں جو ہے وہ ہماری بہین ڈاکٹر شہدانہ امتیاز صاحبہ جو کے اس پورے پرگرام کی انچارج بھی ہیں اور اس کی جو ہے متحرق بھی یہی ہے اور انہی کی بنیاد سے یہ پرگرام آج سات سال سے برقرار ہے ہم لوگ یہ دیوٹی پہ آئے ہیں اور انہوں نے میربانی شاہ پر ڈاکٹر صاحبہ نے سان دودہ سالہ سے شروع کی ہوئی ہے تب سے ہم ان کے ساتھ ڈیوٹییں بھی دے رہے ہیں اور یہ غریبوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا پورگرام کیا ہوئے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو بہت اچھے کپڑے نیو کپڑے ہیں اس میں کوئی کپڑا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پرانہ نہیں انہوں نے نیو کپڑا لے کے آئے ہوئے ہیں اور اتنا رش بار پڑا ہوئے ہیں کہ لوگوں کو آس ہے اس جگہ کی نہ کہ اس جگہ سے ہمیں بہت اچھا ملے گا یا ہمارے بچوں کو نہ اس کے لیے کپڑے ملیں گے سردیوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا رضائیں کپڑے اور کافی سارا سمان رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا عجر دے اور ان کو تفیق دے کے یہ ایسے کام اور کریں اور غریبوں کی مدد کریں کہ آج مربانی شاپ لگائی گئی ہے سردیوں کے آغاز میں یہ چھٹا سال ہے دوہزار سترہ سے شروع کی تھی ڈاکٹر شہزانہ امتیاز صاحبہ اور ان کی ٹیم نے اور یہ چھٹا سال ہے تو اس میں جو ہے غربہ مساقین مستحق افراد کو جو ہے نا گرم کپڑے رضائیاں سویٹر جرسیاں وغیرہ سب دی جاتی ہیں اسی طرح ہر سال کی طرح ابھی بھی جو ہے نا وہ یہ لگا دیا گیا ہے انجیوز کی طرف سے ٹینٹ اور راشن کس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور غریب عوام سلاب میں تو ڈوب چکے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ اور انجیوز کی مہربانی سے غریب عوام کو بھی راشن اور ٹینٹ نہ ملنے کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں مزید اسی والے سے جانتے ہیں ایم ایم فائف نیوز کے ندیم بلاشاری سے جی ندیم آگا کیجئے گا جی پلکل آپ کو بتا کے چلے تو میں چکم آباد کازے ارم روڈ پر مہتے ہیں اور میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ انجیوز کی طرف سے جو سلاب بتا سمجھے یہ ٹینٹ کا سمجھا اور آشن کا سمجھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے میرا کیمہ میں آپ کو کچھا سکتا ہے یہاں پر یہ ٹینٹ لگا ہے یہ کہاں سے لا رہے ہوگی یہ جو غریبوں کا آت کی ہے یہ انہوں کو حق مل نہیں رہا ہے یہاں پر جو صرف ہم اس میں موجود ہیں رونڈا بازار رونڈا بازار ہمیں رونڈا بازار مفتی ہے یہ دیکھیں آپ نے سکھارا ٹینٹ کا سمجھا نہیں یہاں پر یہ کہاں سے لا رہے ہیں ہمیں یہ اس طرح سے بالو ہوا ہے کہ یہاں پر جو ایجوز آلے ہیں وہ ایک ٹوکن جو ہے دس سے بارہ آزار سے دس ہزار بکر بکر کر لئے اور دے رہے ہیں اور یہاں پر جو کی گرشن کا سمجھا ہے وہ دس سے نو سے بارہ آزار پر انہوں کو دیا جا رہے ہیں ہم یہاں پر شہری موجود ہیں آئے انہوں سے بات کرتے ہیں انہوں کا اس پارے بھی کیا کیا ہے ایک خواہر آئے ہیں حسان جے جلے جکمہ باد میں انجے کی برساز جنس گرسان بول آئے لائے تمام غریب شہری مزدور جے کہ آری ناری جے کہ بارڈی ٹرے سو روزہ نے کمین آرہا ہوئے غریب شہری سخت پرشان ہیں چاہے ہو جاتا تو بابا غریب ان کے راشن برائے ہو جاتا یا تمو یا ٹائٹ وغیرہ تمام پانڈ سے رہا تو لڑے بازار میں جے کہ پتھان ہیں سرمایہ دار ہیں واپاری ہیں انہوں کے رویے ساں انہوں کے تمو وغیرہ ملی ساگے تو باقی جے کہ شہری آئیں جے کو ایٹھو تمکو ہے انہوں کے پانڈ سے رہا ہے جے کہ مظلور ہیں حق اثر کرے راشن آئے یا ٹانٹ آئے جے کہ بار روزہ گھریب مسکین پایا ہیں انہوں کے حقا ہے جے کہ انہوں کے بلے ہوئے ہیں تاکہ انہوں کے غریبے جو جے نلی آئے ہیں ایٹھو نلی بچی بیوی یہ ہوا بایاں دے بھئی تو مکے کرو چولو آئے تو بیو پاس آئے ہیں اسہاں گورنم کے افیل کے حدہ پیا انہوں کے خدا آیا انہیں جگہ بادی عمام نمتوں انہیں غریبے نمتوں گدا گارے نمتوں گیڑی نمتوں سلطہ گارے نمتوں پہ شکریہ ندیم آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کیوں سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ام ام فائیو نیوز جانی مصبت سوٹی مصبت